السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی لباس کیا ہے؟ کیا سلوار کمیز یہ اسلامی لباس ہے؟ عبدالشکور کراچی سے قرآن عدیس کی روشنی سے اسلامی لباس کی کوئی خاص حیت مقرر نہیں ہے بلکہ چند اصول بیان کیے گئے ہیں جن کی رعایت کرتے ہوئے کوئی بھی لباس اختیار کیا جائے تو وہ اسلامی لباس ہوگا مولانا اشرف علی تھانویر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلامی لباس ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بلکل ویسا لباس ہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا بلکہ جس کی آپ علیہ السلام نے اجازہ دی ہو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز ہے اسلامی لباس کے چند شرائط ہیں نمبر ایک لباس اتنا باریک یا چوست نہ ہو کہ جسم جھلکے نمبر دو لباس میں کافروں یا فاسقوں کی نکالی اور تشبہ نہ ہو نمبر تین ایسے لباس سے اجتناب کیا جائے جس سے تکبر اور اصراف کا اظہار ہوتا ہو نمبر چار شلوار تہبان او پاجامہ وغیرہ اتنا نیچے نہ ہو کہ ٹخنے یا ٹخنے کا کچھ حصہ چھپ جائے نمبر پانچ مردوں کے لیے اصلی ریشم پہننا حرام ہے نمبر چھے مرد زنانہ لباس نہ پہنے اور عورت مردانہ لباس نہ پہنے آپ کا دوسرا سوال اور اس کا جواب کمیس اور شلوار اسلامی لباس کے طور پر متین تو نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمیس پہننا اور شلوار خریدنا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے نیز یہ ہمیشہ سلحہ کا لباس رہا ہے لہٰذا اس نیت سے شلوار کمیس پہننا باعث عجر و ثواب ہے علماء اکرام بھی اس لیے اس لباس کی ترگیب دیتے ہیں واللہ عالم بالصواب